ناظرین آدھاب نہیں کر سکتے اور اس میں صرف عمران خان صاحب نہیں ہے بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بھی موجود ہیں اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جن کے اندر مراد سعید صاحب شامل ہیں حماد اثر شامل ہیں سابق سپیکر قومی اسیمبلی آسد کیسر شامل ہیں پنجاب کی سابق جو ہیلتھ منسٹر تھیں یہ دکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ بھی متعدد افراد جو ہیں وہ شامل ہیں جن میں جن کی مشہور جن لوگوں کے میں نام آپ کے سامنے لے سکتا ہوں ان میں سے ایک ملکہ بخاری ہیں جو کہ بائی دوئے اب پارٹی چھوڑ چکے ہیں فواد چودری ہیں جو کہ اب پارٹی چھوڑ چکے ہیں حماد اثر ہیں قاسم سوری ہیں اسد کیسر ہیں یاسمین راشد ہیں اور پنجاب ہی سے سابق سینئر منسٹر پنجاب کے غالباً ہیں میاں اسلم اقبال ایک اہم لاہور سے لیڈر ہیں وہ بھی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اسی طرح سوری پارٹی نہیں چھوڑ چکے ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا جا چکا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی چھوڑ بھی چکے ہیں جن میں شیری مزاری ہیں اسد عمر ہیں فواد چودری ہیں عامر محمود قیانی ہیں ملک عمین اسلم ہیں محمود مولوی ہیں آفتاب صدیقی ہیں فیاض الحسن چوہان ہیں ملکہ بخاری اور سینیٹر عبدالقادر نے آج پارٹی چھوڑی ہے مسرد جمشید چیما نے پارٹی چھوڑ دی ہے جمشید چیما صاحب نے پارٹی چھوڑ دی ہے لاہور سے ان کے ایک امپورٹنٹ جمشید اقبال چیما صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کلیم ٹاؤن ہے وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے اور پارٹی جو چھوڑ رہے ہیں اسی کے حوالے سے ایک اور خبر بھی پاکستان تحریک انصافی کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے یہ خبریں کے انتہائی عجیب و غریب قسم کی خبر ہے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن دائیت کی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک طرف تو کہا ہے کہ ملٹری ڈپلائیمنٹ آرٹیکل ٹو فارٹی فائف کے تحت جو کی گئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوسٹ سپریشن جو ہے پارٹی کے ساتھ وہ اس کو ختم کی جائے فوسٹ سپریشن کو کیسے سپریم کورٹ اس کے اوپر یہ کہہ سکتی ہے کہ نہ کیا جائے مطلب وہ ریلیف کس طرح فرام کرے گی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں میں کوئی مطلب ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکتا کہ کیسے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ فوسٹ سپریشن جبکہ آپ دیکھیں کہ اسد عمر صاحب نے پارٹی چھوڑنے کا تو نہیں لیکن انہوں نے عہدے چھوڑنے کا اعلان کیا جو کہ پریکٹیکلی پارٹی چھوڑنا ہی ہے وہ صاحب جو ہیں وہ فوسٹ سپریشن کے اندر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میرے اوپر کوئی دباب نہیں ہے اسی طرح جو ابھی ملکہ بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی ایک اور دیگر لیڈران نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباب موجود نہیں ہے although ان کی شکلوں سے لگ رہا ہے یا ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر دباب ہے وہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے آپ اس کو کس طرح سے انٹرپیٹ کریں ہو سکتا ہے وہ ایگزاوسٹیٹ فیل کر رہے ہو ہو سکتا ہے وہ ڈیجیکٹیٹ فیل کر رہے ہو ہو سکتا ہے ان کو لگ رہا ہو کہ یا میں کیا کیا ہے لیکن جو کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت ہی مانی خیز ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کو کچھ آوڈیو اور ویڈیو پیغامات دکھائے جا رہے ہیں اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر ہم عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری پارٹی کو ملٹری کوٹس کے تحت ٹرائے کریں گے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا ککھنی چھڑنا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے نیس تو نابوت کر دینا ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ before we go to the next topic جو کہ بہت important ہے عمران ریاض خان صاحب کی whereabouts کیا ہیں اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو کچھ عدالت میں ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن کچھ بہت ہی important information ہے جو کہ شاید اس وقت بہت کم لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ share کریں گے تو وہ ہم آپ کے ساتھ بات میں share کرتے ہیں لیکن جو پہلی information ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پارٹی ہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہم یہ audio پر ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان آرمی کی top leadership ہے top leadership آپ چاہتے ہیں کون کون کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے لیکن امریکہ سے new cons جس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں اور پھر ایک بہت ہی important column لکھا ہے سلیم خان صافی صاحب نے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت important ایک meeting ہوئی تھی اب سے تقریباً ڈیر سال قبل امریکی نیوکون غزل میں خلیل ذات سے دیکھئے عمران خان صاحب کو foreign agent ثابت کرنا جو ہے وہ شاید جس طرح پاکستان میں foreign agent ثابت کیا جاتا ہے بڑا ہی آسان ہے کسی کو بھی foreign agent ثابت کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ جو لوگ باہر جا کر اپنی مجبوریوں کے تحت مدد مانگتے ہیں human rights violations کے حوالے سے ان کو ہم اس نہج پر لے کر آتے ہیں عمران خان صاحب اس میں سے ایک ہے اس سے ماضی میں دوسری سیاسی جماعتیں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر چکی ہیں تو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو foreign agent کہا جاتا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں جب وہ lobbying کے لیے امریکہ میں تھی تو ان کو foreign agent کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو آج foreign agent کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے بہت سے ایسے کمالات کی ہیں میں کہوں گا کارنامے بھی نہیں ایسے ایسے کمالات کی ہیں کہ جس سے پاکستان کے جو سالمیت ہے اس کو نقصان یقیناً پہنچا ہے مثال کے طور پر طالبان کو سپورٹ کرنا دہائیوں دو دہائیاں تین دہائیاں انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے دہشتگردی کی ٹیسٹ اپروول کہ وہ مون کیا ہے اس کے قتل کو اس کے اسامہ بن لادن کے اوپر واقعہ ہو یا کوئی اور سا محسود دہشتگرد جو ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والا ہو یا غیر محسود ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والا ہو ہمیشہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے دہشتگرد ہو لیکن یہ کہنا کہ یہ امریکہ کروا رہا ہے دیکھیں اس زمانے میں حمید گل صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے بہت بڑے شدید مخالف سمجھے جاتے تھے لیکن وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے اور عمران خان صاحب کا ایک ورلڈ ویو تھا مگر ایک بات جو عمران خان صاحب نے حد سے آگے چلے گئے وہ یہ ہوئی کہ جب بارہ مئی کو عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کی جانب سے رہائی تلوائی گئی تو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کی فیاض الحسن چوہان کے مطابق اس پارٹی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے ان چیزوں کو جاری رکھنا ہے ہم نے اپولوجیٹک نہیں ہونا ہم نے کہیں پر یہ نہیں کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا ہم نے ڈیفینسیو ہون کے بات ہی نہیں کرنی ہے فائنالی عمران ریاض خان جو کہ ایک اور آج کل غدار ہیں انہوں نے ان کی کچھ ویر آباؤٹس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں اور آج پنجاب پولیس کے سربراہ جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور ان کو عدالت نے بلایا بتا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی بتائیں کہ کیا سیچویشن ہے ڈی اے جی صاحب پیش ہوئے ڈی اے جی نے لاہور ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں یہاں پر ایک بڑا دلچسپ مقالمہ جو ہے وہ چیف جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب کے ساتھ ہوا عمران ریاض خان کے والد کا جہاں پر عمران ریاض خان کے والد نے یہ کہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ بچارہ تو سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو وی لاغ وغیرہ کر کے لگایا کرتا تھا اور اس کو جو ہے وہ مختصور جیسے وہ پیسے کمارا تھا اس کو اس کی پاداش میں اندر کیا گیا ہے تو امیر حسین بھٹی صاحب نے کہا کہ جی یہ بھی ایک نیا طریقہ پاکستان کے اندر بن گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور اس کے اندر آپ کوئی بھی جھوٹی سچی خبریں جلاتے ہیں اور پھر لوگوں کی پگڑییں انچھالتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ بے حساب پیسہ کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا ہے وہ ذرا قرآن کی آیات چاہ کر پڑھئیے تو آپ کو پتا چلے گا اسے پتا چلتا ہے کہ امیر حسین بھٹی صاحب جو ہے وہ بھی شاید علی افضل صاحی کی وجہ سے کچھ دباو میں ہیں غالباً بٹ یہ بھی کوئی نیا واقعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں کبھی بھی جو بھی افراد ہوتے ہیں مسنگ پرسن جن کو کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے پاکستان کی عدالتیں کچھ کر نہیں سکی کبھی بھی مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ دسمبر میں جب رضا محمود کو اٹھایا گیا تھا اور میں اس سٹوری کو کور کر رہا تھا تو جو بھی اس کے بارے میں لیٹس انفرمیشن ہوتی تھی ہم مختلف جنلسٹ سے رپورٹر سے رابطہ کر کے پتہ کرتے تھے کہ اس کیس کے در کیا ہوا ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ ایک مزید پٹیشن ایک مزید توسی جج صاحب آئے جج صاحب نے سنا جج صاحب نے کہا دس دن بعد آنا چھ دن بعد آنا سات تاریخ کو آنا سولہ تاریخ کو آنا یہ پاکستان کے اندر ایک تاریخ رہی ہے مگر آپ کو ہم نے بتانا یہ تھا کہ عمران ریاض خان جو آپ جو ہیں ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی نے بلکل درست پتایا ہے پنجاب پولیس کے آئی جی نے بلکل درست پتایا کہ وہ ان کی تحویل میں نہیں ہے ام آئی اور آئی س آئی پنجاب کے پاس بھی وہ نہیں ہیں عمران ریاض خان اس وقت پنجاب کی حدود سے باہر اور پاکستان کی حدود کے اندر ہیں اور عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ میں عمران ریاض خان صاحب کی پولٹکس ہیں عمران ریاض خان صاحب کے طریقہ صحافت سے بلکل اتفاق نہیں کرتا لیکن جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ انہیومن ہے غیر انسانی ہے اور اس کو روکا جانا چاہیے اس کی ہر حال پر مذہب مرکی جانی چاہیے علی بارسی کی طرف سے ہیڈ لائنز میں آجد نہیں نیا دور کے پلیٹ فرم سے ہم اجازت دیجئے آدھ آؤ